27 سالہ کلسوم ہزارہ 20 سال کی عمر سے قومی کراٹس چیمپئن ہے اور اس سال ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی کلسوم ہزارہ کو کم سینی میں ہی اپنے والدین کے بچھڑنے کا غم اٹھانا پڑا کلسوم کا دھیان بچانے کے لیے ان کے بہنوئی نے انہیں مارشل آرٹس کی طرف براغب کیا لیکن جو کلسوم کبھی کلسوم کے لیے صرف وقت گزاری کا ایک ذریعہ ہوتا تھا ان کے بہنوئی کی کراچی میں ٹارکٹ کلنگ کے واقعی محلاقت کے بعد وہی کھیل جنون کی شکل اختیار کر گیا اور یوں کلسوم نے خاتون ہونے کے باوجود اس کھیل میں وہ کامیابیاں حاصل کی جن کے بارے میں صرف سوچا ہی جا سکتا ہے پہلے ہی اس فیلڈ میں کسی لڑکیوں کو آنا سمجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ پھر لیکن with the passage of time یہ چیز چینج ہو گیا ہے اب لوگوں کی سوچ چینج ہو گئی ہے تو میں پہلے میں کراچی کو سیریس نہیں لیتی تھی میں اپنی گوائن لو جو میرے ٹیچر رہ چکے ان کی وجہ سے پھر میں نے کہا تھا نہیں مجھے اس گیم میں آگے جانا ہے اور پاکستان ٹیم میں پارسپیٹ کرنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے کوئٹا کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی کلسوم کے مطابق ان کا اب تک کا سفر کافی دشوار گزار رہا ہے لیکن ان میں مزید کامیابیاں سمیٹنے کی اب بھی لگن موجود ہے کلسوم سن کے طرف سے کھیلتی رہی بچپن سے کھیلتی رہی وہ پھر اچھا ریزل دیا پاکستان وابیان نے اس کو اپنے باز رکھا اس کے بعد پھر نیشنل میں دوہزار ایک سے انبیٹن چیمپیئن ہے یہ دو ایونٹ کھیلتی ہے کاتاوی کا کھیلتی ہے اور کمیتے مطلب فائٹ میں بھی سال لیتی ہے وہ انبیٹن چیمپیئن ہے دوہزار ایک سے اب تک اس کے علاوہ اس نے اسلامی گیمز میں پاکستان کے نمائندی کی کیے ایشن کاراڈے چمپنشپ میں پاکستان کے نمائندی کیے سعود ایشا میں نمائندی کیے اور پچھلے دنوں ایشن کاراڈے چمپنشپ ہوئی سعود ایشن کاراڈے چمپنشپ انڈیا میں اس میں بھی اس نے دو میڈل دیئے کلسوم کا کہنا ہے کہ اس کھیل کے لیے ان کی حمد بڑھانے میں صرف کلسوم کی بہن اور بہنوئی نے ساتھ دیا جبکہ باقی تمام رشتہ داروں نے ان کی ہمیشہ مخالفت کی کلسوم ہزارہ کہتی ہیں کہ جس طرح ملک میں دیگر کھیلوں کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر فنڈز مختص کیے جاتے ہیں اگر کاراڈے کے لیے بھی سہولیات مہیا کی جائیں تو اس کھیل میں بھی پاکستانی کھلاری ملک کا نام مزید روشن کر سکتے ہیں سعود زفر وائس اف امریکہ کراچی